ہلو اسلام علیکم خوش آمدید آپ کو اے جے کے عرب نیوز میں اور خبر تھوڑی عجیب ہے لیکن بتانا ضروری ہے پہلے میں نے سوچا اس کو نہیں بتاتا ہوں پھر میں نے کہا جو غیر ضروری چیزیں سمجھ کے چھوڑ دی جاتی ہیں موسٹلی انہی پر زیادہ تر پرابلم کریئٹ ہوتے ہیں سعودی ریبیا میں جو سائبر کرائم کو کنٹرول کر رہے ہیں اس کے مائر جو فاد الدواصری کا کہنا ہے کہ یہ زیرو الیون سے شروع ہونے والے جو نمبر سے کالے آ رہی ہیں ان کو اٹینڈ نہیں کریں ٹھیک ہے جو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک ریکویسٹ کروں گا پلیز کہ آپ لوگ کینڈلی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں کیونکہ یہ جتنے بھی سعودی میں رہنے والے لوگ ہیں ان کے لیے ہیلپ ہے اور اپنے دوسرے فرینڈز کو بھی شیئر کریں تاکہ ان لوگ کو بھی فائدہ رہے تو سائبر کریم کے یہ دیکھیں نیوز ہے کہ زیرو الیون سے موسٹلی ہم لوگ بھی میں خود بھی میرے ابزرویشن میں یہ چیز آئی ہے کہ کبھی کبھی زیرو الیون ہم بول کے الخرج لکھا آتا ہے اور ہم لوگ ایسا فیر ہوتا ہے کہ یہ شاید ریاض کا ہی نمبر ہے ٹھیک ہے نا زیرو الیون جو لوگ تو ریاض میں نہیں ہیں ایکزمبر ریاض سے باہر ہیں جیسے مکہ دمام جدہ میں ہیں ان لوگ کو تو کلیرلی انڈیکیٹس ہو جائے گا کہ یہ زیرو الیون سے نمبر شروع ہونے والا فیک ہے اب ضروری کن لوگوں کے لیے ہے ضروری ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن لوگوں کے جو ریاض میں ہیں ان لوگوں کے لیے جاننا یہ ضروری ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے تو انہوں نے بھی اٹینڈ نہیں کرنا ہے جب تک ان کو اپنے کمینی کے نمبر کے بارے میں پوری طرح سے جانکاری نہ ہو اس وقت تک نہ کریں کیونکہ آپ کی باقی جتنے بھی موصلی لیبر طبقہ یہاں پہ ہوتا ہے ان کی جتنی تر زیادہ تر انفرمیشن جو ہوتی ہے وہ کمینی کے پاس ہی ہوتی ہے اس کو کمینی ڈیل کر رہی ہوتی ہے کوئی بینک یا کوئی ادھر ادھر سے کوئی کال آنے کا آپ کو چانس نہیں رہتا ہے آپ کو جو لوکلی کال آتی ہے وہ آپ کے ایکولیگز کے نمبر سے آتی ہے زین سے ایس ٹی سی سے یا اس طرح کے سے آتی ہے تو لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہیکرز بینک اکاؤنٹ اپ ڈیٹ کرنے کا دھوکہ دیتے تھے لوگوں کو کہ میسجز کرتے تھے جی آپ کا بینک اکاؤنٹ اپ ڈیٹ کرنا ہے تو یہ آپ کائنڈلی یہ کریں وہ کریں تو ابھی وہ لوگوں کیونکہ لوگوں کا ویرنس ہو گیا تو ابھی انہوں نے یہ میتھڈ چھوڑ دیا اور ابھی یہ میتھڈ کو فالو کر رہے ہیں کہ کال کرتے ہیں زیرو الیون کے ساتھ میں یا زیرو الیون کے ساتھ میں بھی میسج بھی آتا ہو یہاں پر تو کال لکھا ہوا ہے کہ آپ زیرو الیون سے شروع ہونے والے نمبر سے کال کی جاتی ہے صحیح ہے وہ ایکچری کہہ رہتا ہے کہ جو بیرون ملک میں یہ جو ہیکرز ہوتے ہیں یہ اس چیز کا تاثر دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم آپ کئی ملک سے بات کر رہی ہیں تو تب تھوڑا بندہ کیا ہوتا ہے کہ تھوڑا ان پر بلیف کر لیتا ہے بلیف کر کے کیا کرتا ہے کہ ان کو جو پروائیڈ ان کو چاہیے ہوتی انفرمیشن ریکوائیڈ ہوتی ہے ان کو دے دیتا ہے سائبر کرائیم پیٹرول والوں کے جو کنٹرول کے مائر الدواثری ہیں جو ان کا مزید کہنا ہے کہ لوگوں کو چاہیے وہ اپنے ای میل یا اپشر اکاؤنٹ جو پر اکاؤنٹ بناتے وہ خصوصی احتیاط کریں کیونکہ مرکیٹ سے اکاؤنٹ بنانے میں یہ خطرہ بڑھ جاتا ہے سمجھ گیا نا جی اپشر یا پورٹل پر اکاؤنٹ بناتے وہ خصوصی احتیاط بڑھتے ہیں کیونکہ مارکیٹ سے اکاؤنٹ بنانے میں یہ خطرہ بڑھ جاتا ہے ٹھیک جی علاوہ عائزہ عوامی مقامات پر وٹس اپ کو زیادہ دیر تک اوپن نہ رکھیں یہ ایک بہت عجیب انفرمیشن ہے اس کا مجھے بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ دیکھیں آپ باہر جاتے ہیں تو عوامی جو پلیسز ہیں وہاں پہ آپ زیادہ تر اپنے وٹس اپ وغیرہ کو آن مت رکھیں کیونکہ یہ بھی بتا رہے ہیں بہت ڈینجر ہے کیونکہ وہاں سے ان کے ہیکرز ہوتے ہیں آؤٹسائیڈ تو ان کے پاس جامرز ہوتے ہیں جو ٹیکنیکلی یہ لوگ کیا کرتے ہیں اس چیز کو ہیک کر لیتے ہیں اور زیرو الیون کے ابتدائی نمبر سے کال آئی تو یہی سمجھے کہ کال ریاض سے آئی ہے جبکہ وہ کال دوسرے ملک سے رہتی ہے تو بس اس چیز کی اوپر آپ غور کریں جو دمام جدہ مدینہ مکہ اور دوسرے شہروں سے ہیں ان کو تو بہت ایزیلی ٹریس ہو جائے گا یہ الیون نمبر ہے یہ ان کا لوکل نمبر نہیں ہے بٹ ریاض والوں کے لیے یہ شو جب کرے گا تو ریاض والوں کو ایسا لگے گا جیسے یہ نمبر ہمارا ہی لوکل ہے تو کائنڈلی آپ اس طرح کی کوئی بھی کال یا میسجز سپیشلی کال کوئی بھی آئی آپ اس کو اٹینڈ مت کریں تو یہ میسج جو ہے یہ انفرمیشن ہے اس کو چھوٹی ایک چھوٹی سی انفرمیشن سمجھ کہ آپ اگنور مت کریں کہ نہیں کوئی بات نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کی یہ انفرمیشن جو معلومات ہے دوسرے آدمی تک جائے اور اس کو فائدہ دے کیونکہ اس طرح بہت سارے واقعات ہوتے ہیں لوگ لاعلمی میں ہزاروں ریال جن سے ہیں ٹرانزکشن کر دیتے ہیں دے دیتے ہیں اس کے کارڈز دے دیتے ہیں یا اپنے بینک اکاؤن انفرمیشن دے دیتے ہیں تو ان کا نقصان ہوتا ہے تو یہ ایک صدقہ جاریہ کے طور پر رہے گا تو آپ اس میں سواب ڈالیں اور زیادہ سے زیادہ اس پوسٹ کو شیئر کر کے لوگوں کو فائدہ پوچھائیں ٹھیک ہے جی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ فی امان اللہ زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر کسی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے اور ریکویسٹ یہی ہے آخر میں کہ سبسکرائب کریں لائک کریں اور لوگوں کے ساتھ شیئر کریں اللہ حافظ